بسم اللہ الرحمن الرحیم روحیت کی وجہ سے ان کے آنسر تو نہیں دے سکا لیکن انشاءاللہ طرح ایسا نحضر بھی کوشش کروں گا کہ ہر ایک کے کمنٹ کا آنسر کرلوں دوستو اس ویڈیو میں بات کریں گے اہم ووٹنگ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میسٹی پہ ووٹنگ کا کافی زیادہ چرچہ تھا لیکن وہ خفیہ میٹنگ کی صورت میں چینج ہو گیا یعنی کہ کبینہ کے جتنے وزیر تھے ان کو بریفنگ دی جائی ہے پریٹی پٹیل کی طرف سے بریف کیا گیا اس وقت جو سچویشن ہے امیگریشن اور امیگریشن سے ریلیٹڈ اس کے اثرات جو ہے وہ نظر آ چکے ہیں پارلیمنٹ میں ایک اور ووٹنگ ہوئی ہے جو کافی اہم سمجھی جا رہی ہے اور اس ووٹنگ کے اثرات جو ہیں وہ امیسٹی پہ بھی پڑھیں گے اور جو میرا ذاتی خیالہ وجہ ہے کہ اس ووٹنگ کے جو اثرات ہیں اور اس قانون پاس ہونے کی جو اثرات ہیں وہ امیسٹی کے لیے پاسٹیپ پڑھیں گے کیا ووٹنگ ہوئی ہے ویسے تو اس کا لنک ہوئی میں نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا آپ خود بھی ریڈ کر لیں گے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتا چلوں جو نیا امیگریشن بیل جو ہے پریٹیپ ٹیل کی طرف سے آیا اس کو کریٹیسائز کیا گیا نا صرف نیشنل اداروں کی طرف سے بلکہ انٹرنیشن اداروں کی طرف سے رفیوجی ایجنسی کی طرف سے یو اینو کی طرف سے جنوہ کنوینشن کی کا جو بورڈ ہے اس کی طرف سے اور باقی ہومر آئٹس آرگانزیشنز اور چیارٹیز آرگانزیشنز کی جانب سے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا کیونکہ وہ ہے ہی ایسا پلان ایسا بل ہے جو اگر اوورال اس کو دیکھا جائے تو اس کے اثرات جو ہیں ہومر آئٹس کے اگینس جاتے ہیں لیکن اگر اس وقت یوکے کی کنڈیشن کو دیکھا جائے تو اس کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ لازمی بل تھا کیونکہ جس طرح ابھی ریکارڈ نیا ٹوٹا ہے کہ پچھلے سبتمبر میں چار سو بیس کے قریب چار سو سولہ کے قریب ایمگرینٹ نے کراس کیا تھا اس وقت وہ ریکارڈ تھا لیکن وہ ابھی ٹوٹا ہے چار سو تیس پہ چار سو تیس ایک چوبیس گھنٹوں میں جو ہیں وہ انگلیش چینل کو کراس کر کے یوکے میں لوگ فرانس کے ذریعے انٹر ہوئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اس وجہ سے اس بل کے اگینس یہ تمام عبامل ہے یہ تمام پرالومز ہیں جو کہ تمام ایمپیز کو نظر آ رہی ہیں تو اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے کہ کیا پلیٹیو ٹیل کا جو پلان ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ ایک اہم ووٹنگ تھی حکومت کی ممبران کی طرف سے ایمپیز کی جانب سے اگینس ٹو جو ہے وہ اپوزیشن ایمپیز کی جانب سے تو یہاں پہ جو نمبرنگ ہوئی ہے وہ تین سو چھاسٹھ جو ایمپیز تھے انہوں نے ییس میں ووٹ دیا ہے کہ پلیٹیو ٹیل کا یہ پلان ایمپلیمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے اگینس جو ہے وہ دو سو پینسٹھ نے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے تو اٹس مین ایک سو ایک ووٹ سے پلیٹیو ٹیل کا یہ پلان جو ہے وہ کامیاب ہو چکا ہے اگر آنے والے وقت میں آپ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ کو کہ پلیٹیو ٹیل کا یہ جو پلان ہے وہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے اور کرنے جا رہی ہے حکومت کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے تو اب جو بارڈر فورس کے آفیسرز ہیں وہ ڈریکٹلی انگلیس چینل سے جو لوگ پکڑیں گے ان کو واپس فرانس بھیج سکیں گے تو اس طرح کی ایکٹیوٹی اور اس طرح کی قانون سے یہ مدد ملے گی کہ کراسنگ جو ہو رہی ہے اس کو روکا جا سکے گا اور کافی کم کیا جا سکے گا دوستو اس کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملے گا نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور ایک بار پھر بہت بہت عید مبارک اللہ حافظ ملے گا